بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستوں اسلام علیکم آج ہم آپ کو فرائیڈ رائیو کی ریسپی بتائیں گے ہم فرائیڈ رائیو کس طرح مناتے ہیں یہ ہم نے دو کپ باسپتی چاول لیا ہے یہ آپ لوگ کے سامنے ہیں یہ ہم نے لاؤخ لیا ہے یا اسے بھوکیں جو کہتے ہیں پاکستان میں مل جاتی ہیں یہاں پہ تو یہ اسے لاؤخ کہتے ہیں ڈوچ میں یہ پیاز کی بھوک ہے مقال سے اور یہ بند کوپی کا ہم نے پیس لیا ہے یہ ہم نے تین گاجریں لیا ہے درمیانی سائز کی اور ان کو بریٹ چاپ کر لیا ہے یہ ہم نے ایک شملہ مرچ لیا ہے یہ ہم نے سبز مرچیں لیا ہے اور اس میں ہم نے یہ کالی مرچیں تھوڑی سی لیا ہے اور ان کو دردرہ کر لیا ہے یہ لان مرچیں یہ بھی دردرہ اور یہ دو چمچ ہم نے لیا ہے درمیانے سفید زیرہ اور یہ ہم نے ایک کنور کا جو چکن کیوب ہوتا ہے اس کو ہم نے کھوڑ کے بریٹ کر لیا ہے اور یہ اس کی جگہ پہ آپ لوگ چینیز نمک بھی لے سکتے ہیں یہ نمک ہم نے لیا ہے یہ اس پہ زائقہ آپ لوگ استعمال کر سکتے ہیں یہ ہم نے دو چمچ سویا سوس لیا ہے یہ ہم نے آئل لیا ہے آدھا کپ تھوڑا سا ہم نے دھنیا لیا ہے تھوڑے سا ہم نے یہ مٹر لیا ہے تقریباً تین سو گرام اور یہ ہمارے پاس دو ہری مرچے ہیں جو ہم نے کاڑ لیا ہے اور یہ چسپ پارٹ ہے ہمارے پاس دو چسپ پارٹ ہیں یہ ہم آپ کو بتائیں گے اس کی کتنے سائز ہونا چاہیے تو چلو ہم شروع کرتے ہیں آپ ہمیں فالو کریں دیکھیں ہم نے کس طرح بنایا ہے دوستو یہ ہم نے بریٹ چاپ کر لیا ہے یہ بند گوگلی کو اس طرح کاڑنا ہے اور یہ جو بھوکیں تھیں ہم نے اس طرح کاڑ لیا ہے اور چکن کا ہم نے سائز یہ رکھا ہے یہ کیونکہ چسپ پارٹ ہیں بغیر ہڈی کے اس کی ہڈی نے کار لیا ہے اور یہ چسپ پارٹ اس طرح اس سائز کی ہم نے رکھنی ہے اور گاجریں بھی ہم نے یہ کار دی ہیں اسی طرح آپ لوگوں نے بھی اور چاول ہم نے بھگو دی ہیں تو ابھی ہم شروع کرتے ہیں اپنا ریسپی دوستو یہ ہم نے برطن رکھ دیا چولے پہ اور یہ ہم اس میں آئل اور مکس کریں آئل گرم ہو گیا اب ہم اس میں چکن ایڈ کر رہے ہیں ایڈ کر رکھنے ایڈ کر رکھنے آئل گیا ڈلکٹس کرنا ایڈ کر رکھنے چون ملیں ایڈ کرم ایڈ کریں اوڑا ایڈ کریں نیچے ایڈ کریں دوستو یہ دیکھیں گوشت کا کلر جو ہے نا وہ چینج ہو رہا ہے چونکہ گوشت نے تھوڑا سا پانی چھوڑنا ہے اور ہم نے اس میں کوئی پانی وغیرہ ایڈ نہیں کرنا ہم نے اس کو خوشک کر کے پکانا ہے اس کو جب یہ خوشک ہو جائے اس کے بعد ہم نے اس کے اندر گاجر ایڈ کرنے ہیں وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے دوستو یہ ہم نے چکن جو ہم نے ڈالا تھا اس کا شکل جو ہے نا دیکھیں اس کا کلر جو ہے نا وہ چینج ہو گیا ہے اور ہم نے اس کو خوشک کرنا ہے جب یہ خوشک ہو جائے تو پھر ہم نے اس کے اندر لال مرچ اور گاجریں اور زیرہ یہ چیزیں ایڈ کرنی ہے دوستو اس کا پانی ابھی خوشک ہونا کرو گیا ہے اب یہ تھوڑی دیر با اس کا کلر جب چینج ہو گیا ہے یہ برون ہو گیا ہے پک کے یہ تیار ہو چکا ہے اب جو ایڈا ہم اس میں گاجریں ایڈ کریں گے چونکہ گاجر سخت ہے اس کو باقی سبزوں کے ساتھ ہم ایڈ نہیں کر سکتے اسے ہم دوستو پہلے ایڈ کریں گے تاکہ یہ پاک کے دوستو بیار ہوں گے اور گاجریں مکس کریں گے اس میں کیونکہ اس کے ساتھ ہی ہم نے اس کو بھڑا سا پشگویں کا دیئی چیزیں دالی ہیں گاجریں پکتے تیار ہو چکی ہے اب ہم نے اس کے اندر یہ بھوکیں اور باندھ گوپی اور جو باقی سبزیاں ہماری شملا مرچ مارٹر رو ہم نے ایک کرنے اس کے اندر اور یہاں پہ ہم نے جو کنور ہم نے ایک کونٹ پہ رکھا تھا وہ بھی ہم اس میں ایک کر دیں گے تاکہ ان کی جو ذائقہ ہے جو اس کے اندر سبزوں کے اندر بھی آنا چاہیے اب ہم اسے ایک اچھی اچھا رہے ہیں ناید ہے ہماری جو آپ کو پسندہ آئی ہے اور آپ اسی طرح جیسٹی بنا کے گھر میں مہمانوں کو بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں کیونکہ یہ ہاتھ پک چکا ہے ہاتھ سے پھول نہیں پکانا کہ آدھا پکائیں گے جو ہم چاونے کے ساتھ اسے دم دیں گے تو یہ باقی بھی پیار ہو جائے گا تقریبا یہ یہ سمجھے کہ یہ آدھے سے آدھے کے قریب پکا ہونا چاہیے ہمارے رہے ہیں ہمارے رہے ہیں مجھے 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 یہ یہ دوستہ پٹ سے کیار ہو چکا ہے اب ہم اس میں صرف یہ سویہ پوٹس ملکس کریں گے تو نا سا جب اپنا ہی ہوتا ہے یہ رکھیں گے بالکل یہ نا کیار ہو چکا ہے ہم یہاں پہ پانی رکھیں گے چاوروں کے لئے ہم نے چاور وائل کرنے ہیں یہ اتنا سا پانی ہو اور یہ جب اُبل آئے پھر ہم نے اس میں چاور لائٹ کرنے ہیں دو چمچ نمک پانی میں ڈال کے دو سے تین چمچ آئل یہ ہمارا پانی بوائل ہو چکا ہے یہ ہم نے نمک یہ ہم نے آئلوائٹ کیا ہے اور اب ہم نے اس کے اندر چاور لائٹ کرنے ہیں یہ ہم نے بھگو کے رکھے تھے پہلے سے پانی پھشک کرنے کے بعد چاور لائٹ کر دی ہم نے چاور جو ہم نے پانی اور چاور لائٹ کیا ہے یہ بوائل ہو رہے ہیں اور ہم نے ان کو زیادہ نہیں ہلانا اگر ہم زیادہ ہلائیں گے اور ہمارے چاور ٹوٹ جائیں گے بلکل بھی ہم نے ان کو زیادہ نہیں ہلانا یہ تھوڑی دیر بھی ہمارے چاور جو ہے نا دھم پہ چلے جائیں گے دھم کے بعد ہم جو ہے نا مکس کریں گے یہ جو ہم نے بنا کر رکھی ہوئے ہیں سبزی اور چکن دوستو ہمارے چاور جو ہم نے ڈالا تھا پانی ان کو بائل کرنے کے لئے یہ پکے تیار ہو چکے ہیں چکے ہم نے بائل اس پانی ساپ کر رکھا تھا یہ اسی میں خوشی پھول جائیں اب ہم نے اس کو دم دینا ہے دم کے بعد ہم جو اگلا پروسیجر آپ کو دکھائیں گے ہم نے اس کو دم دینا ہے تھوڑی دیر کے لئے چاور تاکہ ہمارے کھڑے کھڑے رہیں نیٹ کی ہم دم دیں گے نا سبزی کے ساتھ دوستو اب ہم آپ کے سامنے دم کھوڑنے لگے ہیں ہمارے معاشر میں چاور تیار ہو چکے ہیں اس کی لک بھی دیکھ رہے ہیں آپ لوگ اب ہم نے اس کو اگلا پروسیجر ہے جو سبزی اور چکن جو ہم نے تیار کیا ہے اس میں ہم نے میکس کرنا ہے بڑے میں ہم نے چاور شک کر لینا ہے چاور ہم نے ڈال دی ہیں یہ ہم نے چاور ڈال دی ہیں اب جو ہم نے تیار کیا ہوا تھا یہ چکن اور یہ میکس سبزی یہ ہم اس کے امپرے ایڈ کریں گے اور ایڈ کرنے کے بعد ہم نے اس کو میکس کرنا ہے یہ ہم میکس کرنے لگے ہیں اب ہمارے پاس یہ چار چیزیں بچ گئے ہیں ہم نے سبز دھنیا سبز مرچ اور یہ دادڑ کی جو مرچیں ہم نے دکھانے دی آپ کو یہ ہم نے تھوڑا سا کلر لیا ہے ییلو کلر جو فوڈ کلر ہوتا ہے اگر آپ لوگ دینا چاہیں آپ لوگوں کی مرضی نہ دینا چاہیں وہ آپ لوگوں کی مرضی یہ نہیں تو ویسے بھی لوگ آپ لوگوں کے سامنے ہیں یہ کالی مرچ ہم نے ڈال دی ہے دادڑ کی ہوا اور یہ ہم کلر تھوڑا سا دینے لگے ہیں زیادہ نہیں ہم نے دینا ہم نے صرف تھوڑا سا کلر دیا ہے اور یہ ہم نے ہر مرچ نے ڈال دی ہیں یہ ہم نے ہرا دھنیا ڈال دیا ہے اور یہ ہم خالی دم دینے لگے ہیں اوپر کوئی چیز نہیں لگے ہیں کیونکہ ہمارا سب کچھ تیار ہے زیادہ دیر کے لیے نہیں ہوں وہ ہم تھوڑی دیر کے لیے دم دیں گے ہم آپ کو اپنا یہ دم دکھائیں گے ہمارا دم ریڈی ہو چکا ہے آپوں کے سامنے ہیں یہ ہمیں یہ بھکا اس کی اور اب ہم اسے دشاور کریں گے کارک چاں کارک چاں کارکチャンネル دوستو ہم نے آپ کے سامنے ریسپی تیار کی ہے اور آپ اسے خود بھی گھر میں ٹرائی کریں اور خود بھی کھائیں تیار کر کے اسی ریسپی کے مطابق اور مہمانوں کو بھی کھلائیں اگر آپ لوگ رائتے کے ساتھ بھی کھانا چاہیں تو رائتہ بھی ساتھ میں اس کے کھا سکتے ہیں اور دعاوں میں ہمیں یاد رکھیں خدا حافظ اللہ حامی و ناصر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ